اسلام علیکم ایموریون کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہماری امازون ویچول ایسسٹنٹ کی سیکنڈ کلاس ہے اس سے پہلے اگر کسی کا فرس لیکچر میس ہو گیا یا اس نے نہیں دیکھا تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں آپ وہاں سے جا کے واج کر سکتے ہیں فرس لیکچر جو پرائیٹ بٹن کو بھی کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو سب سے پہلے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل ایکن کو پریس کر دیں آج ہم نے ڈیفرنٹ موڈلز کو ڈسکس کرنا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کے لئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہیں تو آج ہی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بٹوین ایمازون ایف بی اے اینڈ ایمازون ایف بی ایم اور میں آپ کو ایمازون بر پریکٹی کے لی کر کے دکھاؤں گا کہ ایف بی اے اینڈ ایف بی ایم سیلرز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ جو باقی ٹرمینالوجیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ہم ڈیسکس کریں گے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی ایمازون پر نیو سیلنگ سٹارٹ کرتے تو ایمازونوں سے دو میتھر پروائیڈ کرتے یا وہ ایف بی اے کے تھوڑ سیلنگ کر لے یا وہ ایف بی اے کے تھوڑ لیکن وہ نیو سیلر ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے وہ کس میتھر کو پیک کرے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایف بی اے کیا ہے ایف بی اے مینز فلفیلمنٹ بائی ایمازون اس میں جس سیلر کو اپنی انونٹری انونٹری مینز کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کی انونٹری ہوتی ہے آپ نے ایمازون کے ویئرہوس میں پیج دینی ہے وہاں سے جب دی کوئی آرڈر آئے گا آپ کا تو ایمازون اسے ویئرہوس سے پیک کرے گا پیک کرے گا اور کسٹمر تک ڈلیور کر دے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ایف بی اے مینز کے فلفیلمنٹ بائی مرچنٹ اب مرچنٹ کون ہے ہم سیلر اس میں تو سیلر کو سب سے پہلے اس کے رسپونسیبیلیٹی آتی ہے کہ اسے پرائیویٹ ویئرہوس آرینج کرنا ہوتے ہیں یا اسے گھر میں کوئی اس کے پاس اتنی سپیس ہو جہاں پر وہ پروڈکٹس سٹور کر سکے کیونکہ جب بھی کسٹمر کی طرف سے کوئی بھی آرڈر آئے گا تو اسے کسٹمر تک ڈلیور کرنا ہے اچھا اب ان دونوں میتھڈ کی ہمارے پاس کچھ پروز اینڈ کونز ہیں سب سے پہلے ہم ایف بی اے دیکھتے ہیں فلفیلمنٹ بائی ایمازون اگر آپ ایف بی اے سیلر ہیں تو آپ ایسا پروڈکٹ چوز کریں جو سمال سائز اور لائٹ ویٹ پروڈکٹ ہوں ایف بی اے سیلر کو آٹومیٹکلی پرائیم ٹیگ مل جاتا ہے ایف بی ہم کو نہیں ملتا پاسٹ میں ملتا تھا ان کا ایک پروگرام تھا ایس ایف پی جسے ہم کہتے تھے سیلر فلفیل پرائیم اس کے تھرو وہ جب وہ کمپلیٹ کرتے تھے پرائیم کے لیے اب ان کو یہ ٹیگ نہیں ملتا پرائیم کا بینیفیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کسٹمر اگر آپ کے سٹور سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو اسے وہ پروڈکٹ ایک سے دو دن میں رسیب ہو جاتا ہے اور کسٹمر کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایف پی اے سیلر سے ہی بائے کریں ایمازون سٹورز انونٹری آپ اپنی انونٹری ایمازون کے ویہرہوس میں بھیجیں گے اور ایمازون اس کو سٹور کر لے گا اپنے پاس رکھے گا آپ کو جگہ کا ارنج کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی آرڈر آئے گا ایمازون اسے پک کرے گا پیک کرے گا اور کسٹمر تک شیپ کر دے گا سب سے بڑا جو فائدہ ہے ایمازون ہینڈل کسٹمر سرویس ان ریٹرنز کوئی بھی ریٹرنز آتے ہیں کوئی بھی بائر کا میسیج آتے ہیں تو ایمازون سب کچھ اس کو ڈیل کرے گا آپ چاہے سو رہے ہیں آتی رہا تک کوئی آرڈر آ رہا ہے کوئی میسیج ہون سارا ہینڈل کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کونز ایف بی اے فیز میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ سمال پروڈکٹ سیل کریں کیونکہ جو ایف بی اے فیز ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پروڈکٹ کے سائز پہ اور پروڈکٹ کے ویٹ پہ تو پروڈکٹ جتنا ہی سمال ہوگا لائٹ ویٹ ہوگا آپ کو اتنی کم فیز دینی ہے ظاہری بات ہے جانا ایمازون کوئی پروڈکٹ آپ کا پیک پیک کر کے شپ کر رہے ہیں اور اپنے ویر آس میں وہ چیز سٹور کر رہے ہیں تو ایمازون اسٹیز کی فیز لیتا ہے تو ایف بی اے فیز بہت میٹر کرتی ہے ہاں ریمیمبر ایف بی اے فیز ہر یونٹ پہ پڑے گی آپ کے فور ایزمپل انیونٹری ہے سو پروڈکٹس کی آپ کا ایک یونٹ گیا دو گیا ہر یونٹ کی علیدہ علیدہ فیز پیار کرنی پڑتی ہے آپ کو ایمازون ریٹر کر لیتا ہے آٹومیٹکلی ایف بی اے ری سٹوک لیمیٹ سٹارٹ میں آپ نیو سیلر ہیں آپ کا سٹوک ختم ہو گیا اب آپ ری سٹوک کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹارٹ میں نیو سیلر کو لیمیٹ دی جاتے کہ آپ اس سے زیادہ انیونٹری نہیں مانگوا سکتے آپ اس سے زیادہ سٹوک ری سٹوک نہیں کر سکتے لیکن جیسے جیسے آپ پرانے سیلر ہوتے جاتے ہیں تو یہ لیمیٹ ختم ہو جاتی ہے بی پر بیر ٹو دو ٹنگز دیں ایمازون اس میں یہ ہے کہ ایمازون کا کچھ سٹرک کرائٹیری ہے آپ کو اس کے اکارڈنگ چلنے ایمازون کہتا ہے کہ کارٹن کا ویٹ اتنا ہو اس کی ڈیمنشن اتنی ہو اس پر بلے بل صحیح طرح پیسٹ ہوئے جیسے ایمازون کہتا ہے کیونکہ آپ نے جب اپنی انیونٹری ایمازون کے ویر آہوس میں بھیجنی ہے تو آپ کو ایمازون کے اکارڈنگ چلنے تو وہ تھوڑی سی جی سٹیکٹ ہے جو آپ کو فالو کرنی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں فلفیلمنٹ بائی مرچنٹ اس میں آپ دیکھیں آپ کے اپنا پرائی ویر آہوس ہے یا اگر کوئی اپنے گھر میں اتنی جگہ ہے جہاں اپنے انیونٹری سٹور کی ہوئے تو آپ کو اس کی فیز تو نہیں پی کرنی آپ اس میں لارج پرڈکٹ بھی سیل کر سکتے ہیں ہائی ویٹ پرڈکٹ بھی سیل کر سکتے ہیں سیل وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پھر آپ کو زیادہ فیز دینی پڑ جانی ہے یا آپ جتنے لارج رکھیں گے آپ کو کسی کو فیز نہیں دینی آپ کے اپنی جگہ ہے نو بائی باکس کمپیٹیٹرز بائی باکس کے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا لیکن ابھی یہاں یہیں سمجھ لیں کہ بائی باکس ایف بی ای پر زیادہ لگ رہا ہوتا ہے یہ لوگ کمپیٹ کر رہے تو ان دوسرے کو اپنی سیلنگ کے لیے ایف بی ایم میں اتنا زیادہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا نو ایم آپ کے اپنی جگہ ہے آپ جتنے مرضی سٹاک کریں جتنے مزید انیونٹری مانگوائے کوئی رسٹکشن نہیں ہے مور کنٹرول آور پروڈکٹ پیکیجنگ آپ اپنے اکارڈنگ پروڈکٹ کی پیکنگ کریں وہاں ایمازون کے ویرہوس میں پھیج نہیں تھی اس لئے آپ کو ایمازون کے اکارڈنگ چلنا ہے یہاں آپ کے پاس اپنی آپ کی جگہ ہے آپ اپنے اکارڈنگ چلیں جیسے آپ نے پیکنگ کرنے کریں بس کچھ ایمازون کا کریٹیریا کو اس کو فالو کرنے لیکن یہاں پہ اتنے کوئی سٹرکٹ ایمازون کا کریٹیریا نہیں ہے اب اس کے کونس دیکھتے ہیں must organize logistics اب اس میں یہ ہے کہ اب کوئی بھی order آتا ہے customer سے تو آپ کو اس کو deliver کرنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو کوئی courier service سے بات کرنی ہوگی کوئی آپ کو organize کرنا پڑے گا logistics company سے جو آپ کے order customer تک deliver کرے اچھا اس کا کونس یہ بھی آتا ہے کہ اگر customer کو چیز time پہ نہ ملی remember اگر customer کو چیز time پہ نہیں ملتی اور وہ complain کر دیتا ہے اس کے negative review آنا شروع ہو گئے تو آپ جتنی مزید complain ہوتی گی تو آپ کا account بھی suspend ہو سکتا ہے buy box disadvantage buy box fbm میں زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا ساتھ دیس جو تھا fbm کو buy box زیادہ نہیں ملتا handle customer service and return یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں جب بھی آپ کو message جائے customer کا آپ کو reply کرنے جب بھی order آیا آپ کو 24 گھنٹے کے در deliver کرنا کرنے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا account بات وہ یہ suspension کی طرف بھی جا سکتا ہے تو یہ کچھ pros and cons ہیں بہتر رہی ہے کیونکہ 200 million users round about buyers ہیں وہ fbm کو prefer کرتے ہیں fbm seller سے product buy کرنا پسند کرتے ہیں تو اگر میری priority لی جائے تو میں خود بھی fbm کرتا ہوں اور کیونکہ ہم پاکستان میں ہم یہاں سے کوئی بھی یو ایس یا یو کے سے order آتے ہیں ہم ان کو deliver تو نہیں کر سکتے یہ زیادہ لوگ fbm وہ کرتے ہیں جو وہاں کے رہائش ہیں جو یو ایس یو کے میں رہتے ہیں ان کو یہ suit کرتے ہیں ہم یہاں سے بیٹھ کے کوئی چیز پنچھا نہیں سکتے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم fba ہی کریں میں اب آپ کو amazon کے پیسے شو کرواتا ہوں fbm اور fbm میں کیا difference ہے کون سے sellers ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی product search carach کر لیں جیسے میں knife set سرچ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس products open ہوگئے knife set کے ان میں سے کوئی بھی open کر لیتے ہیں first one open کرتا ہوں یہاں سے نجھے دیکھنا ہے کہ اس product کو fbm کون سے seller ہیں اور fbm کون سے seller ہیں جیسے کو sell کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس knife set کا product open ہوگئے اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے نیچے آنے new and used 9 یہاں پہ آپ نے آکے click کرنے اور یہاں سے دیکھنا ہے fbm sellers کون سے ہیں اور fbm sellers کون سے ہیں یہ ہمارے پاس open ہوگئے first one دیکھتے ہیں shift from kitchen capers sold by kitchen capers sold by means seller name seller name کون اس product کو sell کر رہے ہیں kitchen capers ship بھی kitchen capers کر رہے ہیں means کہ product یہ kitchen capers خود ship کر رہے ہیں customer تک تو یہ ہمارے پاس fbm ہے اگر ہمارے پاس ہو نیچے shift from amazon.com sold by saved and deals means کہ seller name ہے saved and deals اور shift from amazon.com اس کے جو جتنے بھی products اس کے جو جتنے بھی products ہیں کوئی order آئے گا تو اس کو amazon ship کرے گا customer تک تو یہ main difference ہے fba اور fbm میں اب اس میں third one اگر آپ دیکھیں اس میں بیٹھا ہوئے amazon.com بھی amazon.com ship بھی کر رہے ہیں اور seller بھی amazon خود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ amazon بھی اس product کو sell کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تین قسم کے seller ہے amazon fba اور fbm باقی میں نے آپ کو terminologies بتائی تھی کہ me too کیا ہوتا ہے me too آپ دوبارہ new and used پہ click کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ پھر open ہو گئے ہیں اب اس product کو یہ different seller اس product کو sell کر رہے ہیں اب یہ سارے me too کر کے بیٹھے ہوئے ہیں me too means کے ہو سکتا ہے یہ اس سے permission کچھ لے کے بیٹھے ہو کچھ اس کی بدور پرمیشن اس کو sell کر رہے ہوں تو product کے ساتھ جتنے بھی باقی seller چپکے ہوئے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے ہم ان کو amazon کی language میں کہتے ہیں me too sellers ٹھیک ہے next one ہمارے پاس acin ہے acin ہمارے پاس دو جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ایک آپ description پہ top پہ آئے اگر آپ دبل کلک کریں تو یہ ہمارے پاس بی ڈبل زیرو جی ایچ ایکس فائف ایچ جی جی اب acin ہر product کو alert کرتا ہے amazon ہر product کا different acin ہوتا ہے کسی بھی product same acin نہیں ہوتا کسی product سے کبھی match نہیں کہ جاتا کیونکہ product کو نکال لے کے لیے اگر اگر اس acin کو اگر آپ اس product کو یہاں سے نکال چاہے اس acin کو copy کرتا میں دیکھنا same to same product یہ nکلے گا acin ہوتا ہے american standard international number ہر product کو ایک number دیا جاتا تو اس کا اس n کہتے ہیں یہاں پہ put کریں same to same مر پاس یہ product نکلے گا اگر پوٹ کی ہمارے پاس bsr bsr stand for best seller rank ہر product کو ایک seller rank amazon allot کرتا اس کی performance base ہو سکتے product selling اچھی ہو اس پوزی ٹیو اس place پہ amazon اس کو ایک seller rank allot کرتا ہے اگر آپ اس product description میں نہیں چاہیں گے تو آپ یہاں پہ نظر آئے گا seller rank اس product کا کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لکھا best seller rank 10 2 18 kitchen and dining kitchen and dining is product kitchen and dining category میں آتے اور یہ سب category میں یہ rank ہے تو یہ rank لیکن different ہوتے رہتے ہیں آج یہ کل کوئی اور ہوگا کیونکہ یہ اس کی سیلز ہو سکتے آج کم ہو کل زیادہ اور ریویوز اچھی ہو برے ہو تو یہ اس بیس پہ سیلر rank آٹ ہو کر رہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ terminologies تھی جو ہم نے دیکھی ہیں اس سین می ٹو بیس سیلر رنگ اور آج ہم نے دیکھیں fp اور fb میں کیا ڈیفرنس ہے آج کے لیکچے سے ریلیس کوئی question ہے تو وہ نیچے comment section میں پوچھ سکتا ہم اس سے انشاءاللہ نیکس class میں discuss کریں گی gated and un-gated categories کون سی ہوتی ہیں ہمیں کس پر ورک کرنا چاہیے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو like share کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں